یوسف کی کمسین بچے کا نام طاہر تھا احمد بن حسن نے گھر پہنچ کر اسے اپنی بیوی کے سپورت کرتی ہوئے کہا سادیا یہ ایک مجاہد کا بیٹا ہے اور مجھے یقین ہے کہ تم اس نننے مہمان کی خدمت مدینہ کے انسار کی روایت پر عمل کر کے کرو گی شام کے وقت تلہ بستی کے تمام بچوں کو اپنا چھوٹا بھائی دکھا رہا تھا احمد بن حسن کے گھر میں بارہ سال کی عمر تک طاہر کی زنگی ایک سوانہ خواب تھی احمد بن حسن نے اس کی صلاحیتوں کو جاگر کرنے میں کوئی قصر نہ چھوڑی تھی مدینہ کے علماء اور فنون حرب کے ماہرین کی سونہار بلسے کے متعلق یہ پیشنگوئی تھی کہ وہ کسی بڑے کام کے لیے پیدا ہوا ہے ساتھویں صدی ہجری کے ابتدائی برسوں میں حلال و سلیپ کی جنگیں اثر نو شروع ہو چکی تھی یورپ کی احسائی طاقتیں گزشتہ سالوں میں فلسطین اور شام میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ کے ہاتھوں پے درپے شکستیں کھانے کے بعد قسطنطنیہ کو اپنا مرکز بنا چکی تھی اور انہوں نے بازنیتینی سلطنت کو پھر ایک بار مصرق کی طرف پھیلانے کے لیے جدو جہد کی مصر کی افواج پھر ایک بار عالم اسلام کی طرف احسائیت کے سیلاب کی تازہ لہروں کے سامنے آخری چٹان کا کام دے رہی تھی لیکن بغداد میں سلطنت عبادسیہ پھر ایک بار اپنی بے توجی اور غفلت کا ثبوت دے رہی تھی شام کے تاجروں کا ایک کافلہ مدینہ پہنچا اور ان کی زبانی نصرانیوں کے نئے ارادوں کا حال سن کر احمد بن حسن جہاد پر جانے کیلئے تیار ہو گیا رخصت ہونے سے ایک دن پہلے طلحہ نے کہا اب باجان میں بھی جاؤں گا احمد بن حسن نے اسے گلے لگا کر اس کی پہشانی پر بوسا دیتے ہوئے کہا میں تمہارے موں سے یہ الفاظ سننے کیلئے بے قرار تھا دس ماہ کے بعد احمد بن حسن واپس آیا اور اس نے اپنی بھیوے سے کہا سادیا میں ایک علمناک خبر لائیا ہوں ہم دونوں ایک ہی مقصد کیلئے گئے تھے اسے شہادت نصیب ہوئی اور میں خالی ہاتھ واپس آیا اگلے سال خدا نے احمد بن حسن کو ایک اور بیٹا عطا کیا جس کا نام امین رکھا گیا چند سالوں کے بعد جوال میں اسلام کی باقی شہروں کی طرح مدینے کے لوگ بھی عالم اسلام پر مغرب سے احسائیت کے سیلاب کی بجائے شمال مشرقی افق پر ایک تاریخ آنگی کے ابتدائی آثار محسوس کر رہے تھے احمد بن حسن نے طاہر سے کہا بیٹا مدینے سے زیادہ بغداد کو تمہاری ضرورت ہے تمہاری جدائی میرے اور امین کے لیے ناقابل برداش ہوگی لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ تم میرے بڑھاپے کی لاتھی بننے کی بجائے عالم اسلام کا ایک ستون بن سکتے ہو تم بغداد جانے کی تیاری کرو مدینے میں احمد بن حسن کے سیوا کسی کو طاہر کی دولت کا علم نہ تھا لیکن کوئی ایسا نہ تھا جسے اس کے ساتھ عقیدت نہ ہو لوگوں کو اس کے بغداد جانے کا علم ہوا تو ان میں سے بعض یہاں تک کہتے تھے کہ سلطنت ابباسیہ کو طاہر بن یوسف سے بہتر وزیراعظم نہیں مل سکتا طاہر کو بغداد بھیجنے سے پہلے احمد بن حسن کو اس کے لیے ایک قابل اعتماد ساتھی کی ضرورت تھی اس کی بستی سے کوئی تین کوس کے فاصلے پر ایک گاؤں میں ایک زید نامی ایک شخص رہا کرتا تھا وہ چند سال قبل احمد بن حسن کے باغات کا محافظ رہ چکا تھا زید ایک سادہ دل اور دیانتدار آدمی تھا احمد بن حسن نے طاہر سے کہا بیٹا میں تمہارے لیے ایک نہائیت ہی مخلص اور دیانتدار خادم کی ضرورت محسوس کرتا ہوں جو مجھے زید سے بہتر نظر نہیں آتا اگر مناسب سمجھو تو اسے ساتھ لے دے جانا طاہر نے جواب دیا جب میں آٹھ برس کا تھا تو اس نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ جب میں بڑا ہو کر باہر جاؤں گا تو اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا طاہر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا وہ آج صبح سے مسجد میں بیٹھا ہوا ہے اسے ڈر ہے کہ میں اسے چھوڑ کر چلا نہ جاؤں طاہر تھوڑی دیر بعد اپنے ساتھ ایک میانے قد کے کوئی حکل آدمی کو لے آیا اس کی عمر چالیس سال کے لگ بگ تھی اور چہرے پر غائیت درجے کی معصومیت تھی احمد بن حسن نے کہا زید تم طاہر کے ساتھ جانا چاہتے تھے تو مجھ سے کیوں نہ کہا زید نے سادگی سے جواب دیا سچی بات تو یہ ہے کہ بڑی عمر کے تمام لوگ مجھے بے وقوب سمجھتے ہیں مجھے ڈر تھا کہ آپ بھی مجھے ایسا ہی سمجھیں گے میں بیس سال سے بغداد جانے کیلئے تیار بیٹھا ہوں لیکن جب کبھی مدینہ سے کوئی وہاں جاتا ہے مجھ سے کہتا ہے کہ تم بھیڑیں چرانے کیلئے پیدا ہوئے ہو بغداد میں کیا کروگے احمد بن حسن نے جواب دیا لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ بغداد میں تمہاری ضرورت ہے دیکھئے مجھ سے مزاق نہ کیجئے میں غریب صحیح لیکن اپنے سینے میں دل ضرور رکھتا ہوں اگر آپ مجھے طاہر کے ساتھ نہیں بیجنا چاہتے تو صاف کہہ دیجئے میں جانتا ہوں کہ میں ایک بیکار آدمی ہوں احمد بن حسن نے ہنستے ہوئے طاہر سے کہا بیٹا اسے کوئی تکلیف نہ ہو اور پھر زید سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا زید طاہر پرسوں یہاں سے روانہ ہوگا تم تیار ہو کر پہنچا میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ تمہیں ساتھ لے جائے گا طاہر نے کہا اس کی بستی میرے راستے میں ہے میں اسے ساتھ لیتا جاؤں گا اسے یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں زید نے کہا میری بھی یہی خواہش تھی میری بستی کے لوگ انہیں دیکھنا چاہتے ہیں میں نے انہیں بتایا ہے کہ ان کے والد کو سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ نے اپنی تلوار اور گوڑا انام دیا تھا اور دوسرا یہ کہ ان میں سے کوئی نہیں مانتا کہ میں بغداد جا رہا ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ادھر ادھر رہ کر واپس آ جاؤں گا اگرچہ وہاں سے گزریں گے تو کم سے کم ان کو شرمندہ ضرور کر سکوں گا احمد بن حسن نے کہا طاہر پرسوں صبح تمہاری بستی میں پہنچ جائے گا اب تمہیں یہاں پہرہ دینے کی ضرورت نہیں میرے وعدے پر اعتبار کرو احمد بن حسن نے زید کو گھوڑا اور سفر کی دیگر ضروریات خریدنے کے لیے ایک معقول رقم دے کر رخصت کیا احمد بن حسن سے رخصت ہو کر طاہر نے زید کی بستی کا رخ کیا زید بستی کے باہر درختوں کے سائے میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا اس کے اردگرد بستی کے بچے جمع تھے ایک گھوڑا درخت سے بھندہ ہوا تھا وہ زید جنگ کے تمام غیر ضروری سامانوں سے لیس تھا زید نے طاہر کو دے کر اٹھتے ہوئے کہا آپ نے بہت انتظار کروایا لوگ آپ کا انتظار کر کے اپنے گھروں میں چلے گئے ہیں طاہر نے کہا اب گھوڑے پر سوار ہو جاؤ دیر ہو رہی ہے زید گھوڑے پر سوار ہو کر ایک لڑکے سے مخاطب ہوا ابراہیم تمہارا باپ میرا سب سے زیادہ مزاک اڑایا کرتا تھا جاؤ اسے کہو کہ میں طاہر کے ساتھ بغداد جا رہا ہوں اگر یقین نہیں آتا تو آ کر دیکھ لے اور سلیمان تم بھی اپنی دادی سے کہو وہ بھی آج صبح کہہ رہی تھی کہ میں بے وکوف ہوں مجھے کون بغداد لے جائے گا یہ کہہ کر وہ طاہر کی طرف متوجہ ہوا اصل میں ان لوگوں کا کسور نہیں میں کئی مرتبہ بغداد جاتے جاتے رہ گیا ہوں طاہر نے مسکراتے ہوئے کہا اب چلو دھوپ تیز ہو رہی ہے جب تم بغداد پہنچ کر بستی والوں کو خط لکھو گے تو انہی یقین ہو جائے گا طاہر اور زید نے گھوڑوں کو ایڑ لگائی بستی سے کچھ دور جا کر طاہر نے مر کر دیکھا زید کا سہرہ پہلے کی نسبت زیادہ سرخ ہو رہا تھا اس نے گھوڑے کی باہ کھینچ سے ہوئے کہا زید تمہاری ذرہ تنگ ہے زید نے جواب دیا ذرہ تنگ نہیں میں کچھ زیادہ موٹا ہو گیا ہوں یہ ذرہ میں نے دو سال قبل بغداد جانے کے ارادے سے تیس بکریوں کے عوض خریدی تھی طاہر نے کہا یہ تمہیں زیادہ تکلیف تو نہیں دے رہی زید نے اپنا چہرہ شگفتہ بنانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا نہیں میرا جسم اتنا نازک نہیں لیکن دو تین کو سلنے کے بعد اس نے آہستہ سے کہا طاہر میرے جسم پر چونٹیاں سی رینگ رہی ہیں طاہر نے جواب دیا اتنی جلدی تھک گئے چلو آگے جا کر تھوڑی دیر آرام کریں گے طاہر نے حد نگاہ پر درختوں کے ایک جون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا چلو اس نخلی سان میں اتریں گے اور وہاں پانی بھی ہے اور دوپہر وہیں گزاریں گے زید کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی اس نے تیسری بار گھوڑا روکا اور چلا کر کہا طاہر ٹھہرو میں مرنے والا ہوں اور وہ گھوڑے سے کود کر تبتی ہوئی ریت پر بیٹھ گیا طاہر نے ہنستے ہوئے کہا تم تو کہتے تھے کہ تمہارا جسم اتنا نازک نہیں زید نے دانت پیس پیس کر ذرہ کو اتارنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا یہ نہیں اترتی خدا کے لیے میری مدد کرو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہزاروں بچوں مجھے ڈنگ مار رہے ہیں طاہر نے گھوڑے سے اتر کر بڑی مشکل سے اس کی ذرہ اتاری زید نے کہا خدا تمہیں جزائے خیر تھے مجھے امید نہ تھی کہ یہ اترے گی آج صبح تین آدمیوں نے اسے بڑی مشکل سے میرے جسم پر کسا تھا طاہر نے کہا ذرہ اچھی ہے لیکن تمہیں ذرہ تنگ ہے زید نے کہا ذرہ تنگ نہیں آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ایک بے وکوف ہاتھی نے چوہے کہ پنجرے میں گسنے کی سزا پائی ہے طاہر نے کہا اچھا اسے اٹھا لو میں بغداد پہنچ کر تمہیں بہت اچھی ذرہ لے دوں گا یہ کسی اور کو دے دینا زید نے دونوں ہاتھوں سے ریت کا گڑا کھوتے ہوئے کہا میں اسے یہی دفن کرتا ہوں میں سمجھوں گا کہ میری تیس بکریاں بیماری سے مر گئیں اور نئی ذرہ کی مجھے قطن خواہش نہیں